یا لَا رسولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَاد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شابان کا مہینہ رما دوا ہے اس مہینے میں لوگوں میں پندرمی شاب کو یہ بات مشہور ہے کہ روزہ رکھنے کا عام دنوں سے زیادہ سواب ہے اور بعض مساجد کے اندر چراغاں کیا جاتا ہے اور لوگ احتمام کے ساتھ رات کو جاگ کر عبادت کے اندر مصروف رہتے ہیں دین کا مزاج شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے بلکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور ضروری قرار نہیں دیا اس کو اپنی طرف سے ضروری کرنا اور اس کام کا اپنی طرف سے کرنا اس کو شریعت پسند نہیں کرتی ویسے اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر کہ جس طرح عام راتوں میں عبادت کی جاتی ہے نوافل پڑے جاتے ہیں اس رات کو بھی اگر کوئی جاگے تلاوت کرے عبادت کرے نوافل پڑے توبہ کرے استغفار کرے اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ سمجھنا کہ جس طرح لیلت القدر میں جاگنے کا ثواب ہے اور وہ رات جو کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ قدر سے بالکل صاحب واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر کہ اس رات کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے اس کو بھی اس کے برابر قرار دینا یہ تصور اسلام میں نہیں ہے باقی اگر کوئی آدمی باقی راتوں کو بھی جاگتا ہے اس رات کو بھی جاگے عبادت کرے اس سے منع نہیں کیا جاتا لیکن خاص اسی رات عبادت کا زیادہ ثواب سمجھنا اور یہ سمجھ کے کرنا کہ اسی رات کو گناہ معاف ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے یہ تصور اسلام میں نہیں ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمولت رہا ہے کہ آپ ایام بیز میں حضور علیہ السلام روزے رکھتے تھے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کی تاقید بھی فرمائی اور اس کا ثواب بھی بتایا بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما تھے جب رہیل امین تشریف لائے حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا ادن یا علی حضرت علی فرماتے ہیں فَدْدَنَوْتُمْ مِنْحُ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جانتے ہو کہ یہ شخص کون آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ عَالَمُ حضور علیہ السلام نے فرمایا جسے تم دیکھ رہے تھے یہ جب ریل تھے جب ریل آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا سلام دیا اور یہ بھی کہا کہ اللہ آپ کو بھی سلام دیتا ہے اور علی کو بھی سلام دیتا ہے اور سعید یہ پیغام بھی دیا کہ علی سے یہ کہہ دو کہ وہ چاند کی تیرہ تاریخ کا چودہ کا پندرہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اتنا سواب عطا فرمائیں گے خطاکہ دس سال کی عبادت کا سواب پچاس سال کی عبادت کا سواب ایک لاکھ سال کی عبادت کا سواب مختلف روایتیں مختلف انداز کے اندر روایت کی ہے مختلف کتابوں کے اندر اس کے حوالاجات موجود ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاضر سواب علی خاصتا عمل الناس عامتا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیا یہ سواب اکیل علی کے لیے یا عام لوگوں کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے بھی ہے ولی من طبعہ کا اور جو تیری تابداری کرے گا اور اس طرح روزے رکھے گا اس کو بھی اللہ یہ سواب عطا فرمائیں گے تو بہرحال اگر کوئی آدمی تیرہ کا بھی رکھتا ہے چودہ کا بھی رکھتا ہے اور ساتھ پندرمی شابان کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے اس میں تو حرج کی بات نہیں ہے چونکہ یا یام بیز کے جس طرح روزے ہیں ان کا سواب ملے گا لیکن اگر کوئی آدمی سپیشلی یہ سمجھے کہ پندرمی کا ایک ہی روزہ رکھوں گا اور مجھے اس طرح زیادہ سواب ملے گا تو یہ تصور جو ہے یہ غلط ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزوں کی تاقید فرمائیے صحیح روایات کے اندر حضور علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں حضور علیہ السلام نے نو دس کا روزہ یا دس گیارہ کا روزہ یہ ساتھ ملا کر اور ان کا بڑا سواب حضور علیہ السلام نے بتایا ہے تو بارحال اپنی طرف سے کوئی چیز دین اسلام کے اندر گھڑ کے اس کو ضروری قرار دینا اس کو شریعت اسلام کا مزاج پسند نہیں کرتا ویسے تو ہر رات انسان کو جاگنا چاہیے خواجہ مجذوب سے کسی نے پوچھا تھا کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے حضرت مولانا خطیب اسلام مولانا احتشام الاقتحانوی اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے اپنے بیان کے اندر یہ شہر پڑھا کرتے تھے خواجہ چپر سید شب قدر نشانی ہر شب شب قدر استگر قدر بدانی کہ کیا پوچھتے ہو شب قدر کی نشانی کیا ہے ہر رات شب قدر ہے کاش کہ تُو رات کی قدر کو پہچان لے تو اللہ تعالی ہمیں تمام راتوں میں جاگنے کی روٹھے ہوئے رب کو منانے کی توبہ کرنے کی استغفار کرنے کی آگے رمضان آرہا ہے رمضان کے لیے تیار رینے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور ان سے احتراز کرنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحابہ نے نہیں کیے حضور نے نہیں کیے فقہہ کرام نے علیاء کرام نے ان کے معمولات زندگی کے اندر وہ کام نہیں تھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کامی و ناصر ہو وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين